موسیقی مہینہ جس میں حج اور قربانی کی جاتی ہے ذو الحج کا مہینہ اس مہینے کی اپنی فضیلت ہے اس مہینے کے حوالے سے بہت خاص چیزیں ہیں جو اس سے منسلک ہیں سب سے پہلے تو اسلام کا ایک اہم رکن حج کی ادائیگی اس مہینے میں کی جاتی ہے اس کے بعد عید العزہ عید قربان اس میں اللہ کی رضا میں انسان ایک قربانی کرتا ہے تاکہ اپنے رب کو خوش کیا جائے یہ دو ایسے اہم تہوار ہیں جو اس مہینے میں کیے جاتے ہیں تو آج ہم اس مہینے کی فضیلت کو اس مہینے کی اہمیت کو جاگر کریں گے اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ قربانی کے مسائل ان کو بھی انشاءاللہ اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے آج دو بہت محترم شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں جنہیں آپ بارہ سلام پاکستان میں دیکھتے رہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے استاد محترم بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں مفتی سید ذلفقہ شاہ گلانی صاحب السلام علیکم اللہ کا شکر اس کے ساتھ بڑی خاص آواز رکھتے ہیں خاص اس لیے کہا کیونکہ ایسی آوازیں بہت کم لوگوں کو جو ہے وہ ملتی ہیں اور جب اس آواز کا استعمال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں عقیدت کے پھول نشاور کرنے کے لیے کریں تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیع مباسی صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں سلام پاکستان میں مفتی صاحب آج بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے آپ سے جاننی ہے سمجھنی ہے لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح اللہ نے توفیق دی ہے ایسی محفلیں سجانے کی تو یقیناً اللہ کے بابرکت نام سے اس محفل کا آغاز کریں گے کعبے کی رونک کعبے کا منزل کعبے کی رونک کعبے کا منزل اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھے تو دیکھے دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا 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 تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جنت سے بیجا گئے تجھ کو خدا نے چوما گئے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بیجا گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب بھی میں یہ کلام سنتی ہوں ایک تو یقیناً یہ بہت ہی معروف کلام ہے اور اس کا ایک شیر کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ جو شیر ہے وہ بہت قریب ہے میرے دل کے میں چاہوں گی کہ آپ اسے بھی پیش کریں کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کسی کو عدب یہ سکھاتے نہیں ہیں کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کسی کو عدب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے معدب ہیں یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ خوش رہے خوش رہیے ماشاءاللہ خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا اور یقیناً ان لوگوں کو بے شمار مبارک بات جن کا بلاوہ آیا ہے اور وہ گئے ہیں اس کعبے کی رونک دیکھنے کے لئے اس کعبے کا منظر دیکھنے کے لئے آپ سب کو یہ سعادت بہت بہت مبارک ہو یہ بلاوہ آپ سب کو مبارک ہو اور اس بلاوہ کے صدقے میں جو لوگ یہاں پر منتظر ہیں اس بلاوہ کے ان کا بھی بلاوہ آئے اور وہ بھی سب وہاں حاضری دیں مل کر آمین کہیے کہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں اور یہ جب بلاوہ آتا ہے تو پتہ بھی نہیں جلتا سڑک پر بیٹھا ہوا انسان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور محلوں میں بیٹھا ہوا بھی منتظر رہتا ہے یہ بڑے عجب معاملات ہیں اس ماملے کی پہ بڑی بات ہوئی لیکن آج بھی اس ماملے کو کوئی ضرور شہریں گے لیکن اس سے پہلے مفتی سید ذل فکار شاہ گلانی صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب یہ ذل حج کا مہینہ اس میں بہت خاص تہوار اس مہینے سے جڑے ہیں حج اور پھر عید الازع تو اس مہینے کی اہمیت کے حوالے سے کچھ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ وَعَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ امَّا بَعَتْ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا آمنتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وَبَلَغَنَا رَسُولِهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تو میں تمام اہل اسلام کو اور آپ تمامی احباب کو آپ کو آپ کی ٹیم کو اور دیگر احباب خصوصاً ہمارے عباسی صاحب اور تمام اہل اسلام کو ذو الحج کی آمد آمد پر مبارک بات پیش کروں گا خیر مبارک اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں ہمیشہ کی طرح کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس سعیخ یہ نیک کام کیا آپ نے داغ بیل ڈالی اور آپ کی دیگر ٹیم نے داغ بیل ڈالی اللہ تعالیٰ اس نیک کام کا عجر و ثواب اپنی شایان شان آپ تمامی احباب کو عطا فرمائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یقیناً اہل اسلام کے لیے یہ دعائیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذو الحج میں جو ایک خاص فریضہ ہے حج کا اللہ تعالیٰ ہم تمام اہل اسلام کو اس خاص فریضے کی ادائیگی کی حمت اور توفیق عطا فرمائے اللہ کرے وہ دن آئے کہ میں آپ اور سب لوگ جو ہیں وہ قابط المشرفہ کے سامنے ہوں اور ہماری آنکھیں چھمہ چھم برس رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے اس پاک گھر کا نظارہ کرتے ہوئے ہم اس کی بارگاہ میں اپنی ارضیاں پیش کر سکیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ایام ہمیں بھی عطا فرمائے ذو الحج ذو کا معنی ہوتا ہے عربی میں والا یا عربی زبان کا لفظ ہے اور حج کہتے ہیں زیارت کو ذو ذیارت والا مہینہ یعنی اس مہینے آپ نے اللہ جللہ مجدوحل کریم کے گھر کی ذیارت کرنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو ذو الحج کہا جاتا ہے حج والا مہینہ بھی چونکہ حج عربی زبان کا لفظ ہے تو عام طور پر اس کا ترجمہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ حج والا مہینہ لیکن جب اس کو اردو میں کنورٹ کریں گے تو اس کا معنی ہوگا ذیارت والا مہینہ حج کے معنی آپ بتا رہے ہیں وہ ذیارت زیارت حج کا معنی ہے زیارت کرنا کسی چیز کو دیکھنا تو چونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پاک گھر کی زیارت کی جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر اقدس کی زیارت کی جاتی ہے اس وجہ سے اس کو زیارت کے ساتھ محسوم کیا جاتا ہے اور دوسری بات اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام تو آج سے کموبیش چودہ سو ساڑھے چودہ سو سال پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں میں کھڑے ہو کر آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اعلان کیا یا ایوہن ناسو قولو تفلحو لا الہ الا اللہ اے ایمان والو اللہ کو ایک مانو اور مجھے اللہ کا رسول مانو تم سب فلا پا جاؤ گے تمام اہل دنیا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان سنایا لیکن یہاں پر مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے حج تو فرض ہوا آٹھ ہجری میں تو اسلام کی آمد سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے پہلے بھی جو عرب لوگ تھے جو جاہلیت کے اس قدر امیق گھڑے میں گر چکے تھے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور اسی طریقے سے دیگر ہر وہ کام جو ایک غیر اخلاقی معاشرے میں کہلاتا ہے کام وہ کام وہ لوگ کیا کرتے تھے لیکن ذو الحج میں وہ تمام برے کام وہ جاہلیت کے دور کے لوگ بھی چھوڑ دیا کرتے تھے اور اس کی احترام میں جی ہاں اس کی وجہ یہ تھی یہ میں عرض کرتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ سارا سال جنگ و جدال میں رہتے تھے جنگ تو کہتے ہیں جنگ کا مانا تو عام جدال کہتے ہیں جگڑے میں رہتے تھے یعنی ایک دوسرے سے ان لوگوں کی چپ قلش رہتی تھی یہ جو اہلِ عرب تھے یہ انتہائی کم علم کم فہم اور اجحل قوم تھی اگر یہ کہا جائے تو کم نہ ہوگا لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ذو الحج کے معینے کا احترام کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس معینے کی اہمیت اور اس معینے کی حرمت نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ذریعے سے اہلِ اسلام تک پہنچی ایسا نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے بھی یعنی یہ تو تھا لیکن اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے انہوں نے بھی اپنی امتوں کو ذو الحج کے مہینے کی قدر کرنے کا ارشاد فرمایا اور یہ تعلیمات اپنی امت تک فراہم کی ان کے دلوں میں وہ کہیں نہ کہیں وہ نور موجود تھا وہ تو کائنات ہے اور دیگر انبیاء بھی حج کیا کرتے تھے یہ بھی عرض کروں دیگر انبیاء کرام بھی حج کیا کرتے تھے یہ جو کعبت المشرفہ کو جس جگہ پر بنایا گیا یہ بیت المعمور جو فرشتوں کا جو قبلہ ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر یہ بالکل اس کی سیدھ میں بنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ یا رب العالمین بیت المعمور کے تو اردگرد میں بھی تواف کیا کرتا تھا تو اب زمین پر مجھے یا رب العالمین تیری رضا کے مطابق میں جا رہا ہوں تو اب میں زمین پر کون سا ایسا کام کروں گا کہ بیت المعمور کا نقشہ میری ذہنوں میرے دل و دماغ میں دوبارہ گھوم جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کعبت المشرفہ کی تعمیر کا ارشاد فرمایا یہاں پر بعض مفاصلین نے یہ بھی لکھا کہ کعبت المشرفہ اللہ کا وہ گھر ہے جس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے تعمیر فرمایا یعنی کعبت المشرفہ کی بنیادوں میں جو پہلی بنیاد اٹھائی گئی وہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مدد فرمائی اچھا یہاں پر ایک بات میں اور عرض کر دوں ذلحج کے مہینے کی حرمت اور ذلحج کے مہینے کی اہمیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو جہاں رمضان المبارک کو اہمیت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت عطا فرمائی حرمت والا مہینہ ارشاد فرمایا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو شرف بھی بخشا یعنی اسے بزرگی والا مہینہ بھی قرار دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے کا دوسرا نمبر رکھا وہ ذلحج کا مہینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث کا خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے مہینوں میں سے ایک اہم ترین مہینہ آنے والا ہے تم سے جس قدر جلد ہو سکے اور جس سے جتنا ہو سکے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہو جاؤ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مہینے میں بنفس نفیس روزے رکھا کرتے تھے سوائے دس گیارہ بارہ ان تین دنوں کے اور آپ اہل خانہ اپنے اہل خانہ کو ازواج متحارات کو حضرت عائشت و صدیقہ اور اسی طریقے سے حضرت حفظہ اور دیگر ازواج متحارات ان کو بھی روزہ رکھنے کا ارشاد فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا جو سواب ہے رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں روزہ رکھنے کا اتنا سواب نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دس گیارہ اور بارہ کیونکہ اس میں حج اور عید کی تاریخ آجتے ہیں یہ میں ارز کر دوں یہاں پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کے ایام ہیں انہیں جو ہے ایام الناحر کہا جاتا ہے اس میں روزہ رکھنا حرام ہے ایک غلط فہمی اور بھی ہے میں اس کی طرف اشارہ کر دوں گا پھر انشاءاللہ ہم اس پر کبھی بات کر لیں گے کہ ہمارے عام طور پر دس ذلحج کو لوگ آدھا روزہ رکھتے ہیں آدھا روزہ رکھا جاتا ہے اور وہ صبح صادق سے لے کر اور جب تک جانور زبا نہیں ہو جاتا اور اس کا گوشت ہڑیہ پر چڑھ کے پک نہیں جاتا وہ لوگ اس سے روزہ کھولتے ہیں تو یہ بات میں ارز کر دوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں جن تک میری بات پہنچ رہی ہے دین اسلام میں جو کموں بیس پانچ سو آیات ہیں جن سے احکام اخذ کیے جاتے ہیں اور ساڑھے چار ہزار یا ساڑھے تین ہزار کے لگ بگ احادیث ہیں جن سے احکام شرعیہ کو اخذ کیا جاتا ہے ان میں کسی جگہ پر بھی یہ کونسپٹ نہیں ملتا جو آج ہمارے یہ رائد ہو چکا اور پھر ایک عام سی بات ہے اید کے حوالے سے آپ اس بات کی وہ کیجئے گا کہ کہتے ہیں کہ اید والے دن کا روزہ بلکل منع کیا گیا چاہے اید الفضر ہو یا اید الحضر ہاں وہی میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ اس دن کا روزہ رکھنا حرام ہے حرام جی ہے مقروع تحریمی ہے اور قریب با حرام اور بعض روایات میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے تو بعض لوگ جو ہے وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ آج ہمارا روزہ ہے اور بعض لوگ آدھے روزے کا تو ایسا کنسپٹ ہمارے زینوں میں بیٹھ گیا تو اسلام اس کی بالکل تردید کرتا اس کی تعاید نہیں کرتا تو عزرہ کرم میں تمامی احباب سے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان سے ارز کروں گا کہ آپ اس روزے سے اور اس کنسپٹ سے بچیے ہیں رائیٹ جناب اچھا یہاں مفیس صاحب نے ایک پورا نقشہ جو ہے وہ کھیجا اسلام کی آمد سے پہلے بھی جو معاشرے کا حال تھا وہ جب بتا رہے تھے تو مجھے آج کے دور کی کچھ تصویریں میری نظروں کے سامنے آ رہی تھی جس طرح مفیس صاحب نے کہا اپنے اولادوں کو بیٹیوں کو خاص طور پر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اگر آج ویسا نہیں ہوتا تو کسی اور طریقے سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے ایک اور بھی تکلیف دے سیچویشن یہ ہے کہ جو نون مسلم بھی تھے وہ حرمت والے مہینے کا احترام کرتے تھے اور اس میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے ماردھار نہیں کیا کرتے تھے لیکن آج کے دور میں مسلمان بھی اس حرمت کا احساس نہیں کرتے اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ مہینہ کتنا خاص ہے اس میں ہمیں اپنے عمل پر نظر رکھنی جائیے اس پر میں مزید مفتی صاحب سے بات کروں گی لیکن ایک بریک بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے سلام پاکستان میں ایک بار پھرچہ ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب زلفکار شاہ گلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم عباسی صاحب ہیں خوبصورت کلام ہم ان سے سن رہے ہیں آج دل ایسا کر رہے ہیں کہ بات بھی بہت ہو اور کلام بھی بہت زیادہ سنے جائیں تو بڑا مشکل ہے میرے لئے آج پروگرام کو بیلنس کرنا لیکن کچھ سوالات ہیں میں ان کی طرف آؤں گی مفتی صاحب ایک شخص ہے جس پر جس نے کسی کا کرزہ دینا ہے یا اس کے طرف کسی کے کچھ پیسے نکلتے ہیں لیکن آپ حج پر جانے کی خواہش بھی ہے بلاوا بھی آ گیا ہے اب وہ جانے کی تیاری ہے تو پیسے آپ نے کسی کے دیئے نہیں اور آپ چلے گئے سفر پر تو یہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں سنہ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ حج پر جانے سے پہلے جو اس کا قرض ہے یعنی ابھی آپ نے حج کی تیاری نہیں کی اور آپ کے پاس اتنا مال ہے اتنا پیسہ ہے کہ آپ اس کا قرض دے سکتے ہیں تو پہلے اس کا قرض دیجئے اس کے بعد آپ حج پر جائیے لیکن اگر ان کی کسی کے ساتھ ایسی سیچویشن ہے کہ اس کے پاس پیسے ہی اتنے یا حج کرے گا یا قرض دے گا تو اسلام نے اسے قرض ادا کرنے کی قرض ادا کرنے کو فوقیت دینے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ قرض ادا کرے حج کی نیت پھر کبھی کر لے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کا ثواب ضرور دے گا اچھا یہاں مجھے یہ بھی چیز بتائے گا ایسی میرے دل میں آئی ابھی میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں وہ والی بات ہے جس پر آپ مسکر آ رہے ہیں یہ کہ ہم بہت سارے ایسی چیزیں سنتے ہیں جو آپ لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں دورانے گپتگو کہ اس عمل کو کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے ایک ہے فیزیکلی اپیرنس آپ وہاں گئے آپ جا کے اپیر ہوئے آپ نے ان تمام مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں موجود تھے آپ کی حاضری ہوئی وہاں پر لیکن اور وہ کون سے عمل ہیں جن پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کریں گے اور اس سے آپ کو حج کا ثواب ملے گا تو یہ اور ویسے ہی معاملات ہوتے ہیں یہ صرف سمجھانے کے لئے کہا جاتا ہے نہیں یہ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن یہ ایک بات ذہن نشین رکھی گا حج کرنا اور ہے اور حج کا ثواب پانا اور ہے اچھا یہ دو الگ چیز ہیں جیسے مثال کے طور پر اس کی میں ایک ایک ایگزمپل سے آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے کسی جگہ پر پہنچنا تھا لیکن آپ باعمر مجبوری وہاں نہیں پہنچ سکے اور آپ نے کال کر کے بتا دیا میں نہیں آسکتا اگلے دن آپ کی اسی شخص سے ملاقات ہوئی جس کے ہاں آپ نے پہنچنا تھا تو اس نے آپ کو یہی کہنا ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ نہیں آئے لیکن آپ کا نہ آنا بھی آپ نکال کر دی بس آپ آگئی یہ سمجھئے ٹھیک ہے یعنی آپ آنے والوں کی فیرست میں شامل ہو گئے لیکن آنے والوں کی طرح تو نہیں ہوئے آپ اسی طرح حاجی کا جو فیزیکل ہج کرتا ہے اس کا معاملہ اور ہے لیکن حاج کا ثواب پانے والے کا معاملہ اور ہے یعنی ایک بات یہاں یہ عرض کر دوں کہ سب سے زیادہ جس عمل پر حاج کی بشارتی دی گئی یہ وہ والدین کی خدمت ہے یہاں تک کہ صبح اٹھ کر اگر اچھے ارادے سے اچھی نیت سے مسکرہ دینا اپنے والدین کو دیکھ کر یہ بھی ایک حاج کا ثواب پانے کے مترادف ہے ماشاءاللہ اچھا ایک کہاں مجھے بات بتائیے کہ جب ہم حاج کرتے ہیں جن لوگوں نے حاج ادا کیا ہے میں خود نہیں گئی تو اس لیے میں جاننا ہی چاہتی ہوں کہ وہاں جتنے بھی معاملات آپ ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں وہ وہ ادائیں ہیں جو رب کو پسند آئی اور رب نے اپنے بندے سے کہا تم یہ ادا کرو گے تو تمہارا حاج مکمل ہوگا تو یہاں جو بیٹھ کر بندہ وہ بھی تو رب کی خوشی کیلئے ایک اچھی ادا کر رہا ہوتا ہے پیش رب کی حاضری میں تو یہ مجھے ذرا معاملات سمجھائیں جو حاج پر ادائیگی ہوتی ہے وہ ادائیں ہیں جن کو ادا کیا جاتا ہے اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ حاج ویسے تو یوں سمجھئے کہ نام ہی اللہ والوں کی اداوں کا ہے صفہ مروہ کی صحیح حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آپ پانی کی تبوتوں میں دیا اسی طریقے سے توافع کعبہ جو ہے یہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تقریباً تمام انبیاء کرام نے کیا اور یوں ہی عرفات کا وقوف مزدلفہ کا منا کا اور دیگر جتنے بھی آمال ہیں یہ سب کے سب اللہ حضرت اللہ مجدوہ الکریم کی جو نیک بندے ہیں یہ ان کی اداوں کا نام ہے حج یعنی حج باقاعدہ طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر اہل علم حضرات کی مجلس میں بیٹھا جائے یا اہل علم سے معلومات کی جائیں تو یہ حج من جان بللہ حج کے ارکان کتاب میں لکھے ہوئے پہلے نازل نہیں ہوئے بعض کام ایسے ہوتے تھے جو پہلے لکھے ہوئے نازل ہوتے تھے اس کے بعد پریکٹیکلی لائف میں آتے تھے ٹھیک ہے لیکن حج ایک ایسا عمل ہے کہ جو پہلے اللہ والوں نے وہ کام کیے ٹھیک ہے انبیاء نے وہ کام کیے اس کے بعد کتاب میں آئے ماشاءاللہ یعنی یہ بات عرض کر دوں کہ حج سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اداوں کو اپنانے کا نام ہے اداوں کو ادا کرنا عبادت ہو گیا اب دیکھیں نا شیطان کو کنکریہ مارنا رمی جمراج جس کو کہتے تو وہاں شیطان موجود تو نہیں ہوتا لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اس کے رستے میں یہ رکاوٹ بن رہا تھا اللہ کے خلیل اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں شیطان رکاوٹ بن رہا تھا تو آپ نے اس کو پتھر مارے تو اب حاجی کے لیے بھی یہ لازم قرار دے دیا گیا کہ تم نے بھی وہاں پر جا گیا پتھر مارنے اگر نہیں کرو گے تو دم واجب ہو جائے گا تو یہ اتنا اہم ترین ایک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اداوں کو اپنانا اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رویا کرو اور اگر رو نہیں سکتے تو رونے والوں کی طرح شکل بنا لیا کرو یعنی ان کی اداوں کو اپنا لیا کرو یہاں پر ایک بات میں یہ عرض کروں گا اہم ترین کہ حج کی ادائیگی کے حوالے سے کہ ہمارے عام طور پر یہ نوجوان بچیاں اپنے گھروں پر بیٹھی رہتی ہیں اور والے صاحب جو ہے وہ حج کرنے چل جاتے ہیں تو یہ مسئلہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے یقینا علماء اسلام مفتیان کرام میری تعاید کریں گے اس مسئلے میں کہ اگر آپ نے پہلے حج کر لیا ہے اس کی دو صورتیں اگر آپ نے پہلے حج کر لیا ہے اب تو آپ کے لیے حج پر جانا لازم نہیں ہے صحیح کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ پر فرض تھا فریضہ تھا وہ آپ نے ایک بار آپ نے حج کر لیا تو وہ فرض کی ادائیگی مکمل ہو گئی اب جتنی دفعہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں یہ حج فرض کرنے نہیں جا رہے آپ اب یہ بات بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو وہ آپ حج فرض فرض کر دیا آپ نے اس کے بعد جتنے آپ حج ادا کریں گے وہ فریضے کے طور پر نہیں ہوں گے وہ بطور نفل کے ہوں گے اب گھر پہ اگر آپ کے نوجوان بیٹی ہے یا جوان بیٹی ہے اور ایک طرف آپ کے پاس ہمارے پاس بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں دارو لفتہ میں کہ میرے گھر پہ جوان بیٹی بھی ہے اور میرے پاس اتنی جمع پونجی بھی ہے اور حج کا سیزن بھی آ رہا ہے تو میرے لیے کیا لازم ہے تو ایسے آدمی کے لیے اسلام نے یہ ترس دیا کہ وہ پہلے اپنی بیٹی کو اپنے گھر کی کر دے یعنی اپنی بیٹی کا نکاح کر دے اس کے لیے نکاح کروانا بیٹی کا لازمی ہے اچھا مفتی صاحب اگر میں اسی چیز کو جوڑوں اپنے آج کے معاشرے سے تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری پہن بیٹیاں اس لیے بھی اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں کیونکہ اتنے وسائل نہیں کہ ان کی شادی کی جا سکے اگر آپ کے گھر میں آپ نے اپنے تمام بچوں کو ماشاءاللہ سے سٹلی کر دیا ہے لیکن اگر آپ ارد گرد بھی دیکھیں آپ کے رشتے داروں میں یا آپ کے آس پڑوس میں اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس وسائل نہیں اور وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کر سکتے ہیں یا ان کے اپنے گھر کے مسائل بہت زیادہ ہیں تو جب آپ کہہ رہے ایک شخص حج پر اگر جاتا ہے تو چار ساڑھے چار لکھ روپے بہت اچھی بات ہے میں خود خواہش من دوں جانے کی لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے ایک بار ادائیگی کر دی تو اس کے بعد کیا آپ اس رقم کو کسی کی شادی کے لیے کسی کی فلاہی کسی فلاہی کام کے لیے اگر آپ ادا کریں لیکن وہ اب دل میں خواہش بھی ہے اب ان دونوں کو آپ کیسے مانیج کر دے گا دیکھیں میں یہاں پر صرف ایک حکایت سنا کر اس بات کو سمجھانا چاہوں گا گزشتہ ادوار میں ایک شخص گزرا ہے علی الموافق علی الموافق نام کا ایک شخص گزرا ہے تو وہ انتہائی نیک پاکیزہ اور انتہائی اچھے کردار کا مالک انسان تھا اللہ جللہ مجدوہ القریم نے اس کی طرف سے دو فرشتے ایسے مقرر کر دیئے اس کی شکل کے جو قیامت تک اس کی شکل میں حج کرتے رہیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علی الموافق کہتا ہے کہ میں تیس ہزار درم اس وقت خرچ ہوتا تھا حج کے خرچ کے لیے حج کے اخراجات کے لیے تیس ہزار درم میں نے جمع کر لیے حج کا موسم آ گیا تو مجھے اپنے پڑوس سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی تو میں اپنے پڑوسیوں کے پاس گیا میں نے کہا یار آپ نیک لوگ ہیں تو گوشت پکڑا ہے تو تھوڑا سا مجھے بھی دے دیں تو میں جب میں نے گوشت کا کہا تو وہ سادات تھے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے تھے وہ لوگ تو انہوں نے کہا کہ آپ گوشت یہ جو گوشت پکڑا ہے ہم آپ کو گوشت دے دیں لیکن یہ گوشت آپ کو دینے والا نہیں ہے اس نے پوچھا علی المعافق کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے تو ان سادات کی بچیوں نے بتایا کہ یہ گوشت کسی حلال جانور کا نہیں ہے ہمارے گھر پہ آج سات دن سے کچھ پکا نہیں ہے یہ اصل میں ایک حرام جانور ہے جو مر گیا تھا ہم اس کا گوشت کاٹ کر لائیں پکانے کے لیے تو علی المعافق کہتے ہیں کہ میری روح تڑپ گئی یہ سن کر تو میں اپنے گھر واپس گیا دروازے کے ساتھ دروازہ تھا میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے یہ گوشت ابھی کھانا نہیں ہے میں سارے کے سارے پیسے وہ پوری تھیلی جس کے اندر وہ پیسے تھے وہ سارے کے سارے پیسے لاکر میں نے سادات کو دے دیئے تو اس وجہ سے اللہ جللہ مجدہ القریم نے اس کی طرف سے عدرت سیدنا امام باقر نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خواب میں عرض کیا تھا کہ یا رب العالمین یہ کون ایسا آدمی ہے جس کا حج قبول ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صرف دو آدمی ہیں جن کا حج قبول ہوا ہے اور ان کے صدقے پوری دنیا کسی طرح لوگ آئے ان سب کا حج قبول ہوا تو امام باقر امام باقر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رب العالمین ان دو آدمیوں کا حج قبول کیوں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں ارشاد فرمایا یعنی اللہ کے منادی نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں یہ دو آدمی اللہ جللہ مجدہ القریم کے ایک جو اللہ کی مخلوق میں جو ایک دو گھرانے غریب وہ جو لوگ تھے ان کی مدد کرنے والے لوگوں میں شامل تھے یہ بھی تو دیکھئے غریب کی دل جوئی کرنا غریب کی قسمہ پرسی کے عالم میں اس کی باز پرس کرنا اسلام کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے بے شک تو اب میں اس پر مزید بحث نہیں کروں گا سننے والے لوگ ساری بات سمجھ گئے ہوگی مخلوق سے زیادہ اور مخلوق سے تفصیل سے میں کہنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا کوزے میں بند کر دینا کسی چیز کو بڑا خوبصورت جو ہے وہ الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں اچھا یہاں میں یہ ارز کر دوں کہ امام باقر نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کیا ہے کہ یا رب العالمین یہ جو حج ان دو لوگوں کا قبول ہوا یہ کس وجہ سے ہوئے کہا وہ ایک آدمی کی وجہ سے قبول ہوا کہ وہ ایک آدمی کون ہے تو وہ علی الموافق تھے تو حضرت امام باقر اس سے ملنے کے لیے گئے اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا پسند فرمایا کہ تمہاری وجہ سے پوری کائنات سے آنے والے مسلمانوں کا حج قبول ہو رہے ہیں تو پھر علی الموافق نے کہا میرا اور تو کوئی عمل ہے نہیں ایسا اتنا یاد ہے کہ میں نے ان سعداد کرام کی مدد کی تھی جس کے ہو سکتے ہیں اس کے صدقے میں یہ تمام معاملات ہوا نیچے مبتی صاحب کیونکہ یقینا اس وقت کی کافی کمی ہے اور مجھے قربانی کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا ہے دو سوال کروں گی ایک یہ کہ قربانی کن لوگوں پر فرض ہے اور دوسرا یہ کہ جس وقت آپ قربانی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ نے مہنگا جانور خریدان نیت آپ کی اچھی ہے لیکن قربانی کے وقت اگر کچھ معاملات خراب ہو جائیں تو وہ نامناسب سی بات ہے تو آپ ان دونوں کے سوالات معاملات خراب ہونے سے کیا مراد ہے مطبع یہ کہ وہ قصائی جو ہے وہ کہتے ہیں صحیح دعا نہیں پڑتا صحیح طریقہ نہیں ہے اس حوالے سے جو طریقہ کار ہے قربانی کا اگر آپ اس کی بھی وضاحت کریں دیکھیں قربانی تو ہر اس آدمی پر فرض ہے مسلمان ہو عاقل ہو بالغ ہو اور ان تین دنوں میں دس گیارہ بارہ ذلحج ان تین دنوں میں وہ صاحب نساب ہو جائے اب آم طور پر ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ صاحب نساب کون ہوتا ہے تو یہ بہت آسان طریقہ ہے آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں آپ کاغذ اٹھائیے اور کلم اٹھائیے آپ اپنے پورے اس مہینے کا جو خرچ ہے وہ جو آپ کا ایک مہینے میں خرچ ہوتا ہے وہ نکال لیجئے اس کے بعد آپ کے پاس چالیس سے پینتالیس ہزار بچتے ہیں تو آپ صاحب نساب ہو جائیں گے اب آپ پر قربانی فرض ہے ٹھیک ہے پھر آپ پر جو ہے وہ قربانی لازم ہو جاتی رہی چناب انشاءاللہ مزید بھی اس سوالے سے گفتگو کریں گے لیکن آج کیونکہ وقتی کمی ہے تو پروگرام مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے عسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ عسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ جاتے جاتے آپ سے ترخواست ہے کلام پیش کیجئے اپنا بہت خیال رکھی گا نیکس پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ خدا سے محمد کا در مانگ لوں گا خدا سے محمد کا خدا سے محمد کا در مانگ لوں گا خدا سے محمد کا در مانگ لوں گا خیابان جنت میں گھر مانگ لوں گا خیابان جنت میں سفر ہی لکھا ہے جو کسمت میں میری سفر ہی لکھا ہے جو کسمت میں میری مدینہ کا رب سے سفر مانگ لوں گا مدینہ کا رب سے سفر مانگ لوں گا جو کعبے سے سیدھی مدینہ کو پہنچے محبت کی وہ رہے گزر مانگ لوں گا محبت کی وہ رہے گزر مانگ لوں گا خدا نے جو پوچھا کہ کیا چاہتا ہے خدا نے جو پوچھا کہ کیا چاہتا ہے